ہم سب پاکستانیوں کے لئے پارلیمنٹ ایکزیکٹیو جڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بے رحمانہ چپکلش کوئی راز کوئی نئی بات نہیں ہے ملک کئی اشرو سے ریاستی سٹیک ہولڈرز کے درمیان کبھی مداخلت تو کبھی ٹکراؤ کا مشاہدہ کر رہا ہے دو روز پہلے اسراباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے حساس اداروں پر عدالتی معاملات مداخلت اور دباؤ کی انضامات لگائے اور گلے شکوے کیے لیکن حاصل افضہ بات یہ ہے کہ وزیراعظم شاہباز شریف اور چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی فہم و فراست نے ملکی و قومی اداروں میں اس کے بڑے ٹکراؤں سے بال بال بچا لیا خاص طور پر سپریم کورٹ لیڈرشپ نے اس نازک صورتحال میں حکمت اور دانشمندی سے کام لیا چیف جسٹس جناب قاضی فائد عیسیٰ نے چھے جسٹس کے خط موصول ہوتی ہی چیف جسٹس اللہ آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق سبیت تمام جسٹس آہبان کو اپنی رہائشگاہ پر ملاقات کیلئے بلایا پھر اٹرنی جنرل منصور سبان آوان سے تبادلہ خیال کیا ان ملاقاتوں کی روشنی میں سپریم کورٹ کے تمام چودہ جسٹس پر مشتبل فل کورٹ اجلاس ہوا اور فل کورٹ پر جنجز کی اکسیریتی رائے سے وزیراعظم شہباز شریف سے مشاورت کی کوہش کا اظہار کیا گیا وزیراعظم سے ملاقات کے بعد بھی سینئر تری جج جناب جسٹس بنصور علی شاہ اور جسٹس سپریم کورٹ کو ان ملاقاتوں میں ساتھ رکھا گیا اور اس اہم ملاقات میں انکواری کمیشن بنانے پر اتفاق ہوا اور پھر دوسرا فل کورٹ اجلاس پر چیف جسٹس نے اس فیصلے پر سپریم کورٹ کے تمام جب سائبان کو انکواری کمیشن کی تشکیل کے معاملے پر اعتماد بلیا یقیناً اس وقت ملک سیاسی اور معاشی بہراروں میں بری طرح سے فسا ہوا ہے نئے آئی ایم ایف پرگرام کا بے سبری سے انتظار ہے الیکشن کے باوجود داقلی سیاست کی ہجانی کیپیت کو قرار ابھی نہیں مل رہا ہے جبکہ سی پیک بخالف حملے دہشت گردی کی بارداتیں قومی سلامتی کی چیلنجز ملک کی افق پر منڈا رہے ہیں اس پس منظر میں پاکستان کسی داخلی خلف شاہر اور مہا ذرائع کا متحمل نہیں ہو سکتا بعض حلقوں کی جانب سے کہا گیا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو فل کورٹ ادلاعات بلانے کے بجائے جسٹس کی شکایت پر سپریم جریشل کانسل میں کارروائی کرنی چاہیے تھی یا آرٹیکل ون ایٹی فور تھری کے تحت سوہ موٹو ایکشن لے کر کیس چلانا چاہیے تھا لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح سے یہ قضیہ حال ہو جاتا یا مزید اولد چاہتا یہی وجہ ہے کہ پاکستان بار کانسل سپریم کورٹ بارسوسیشن سبیت وکلہ تنظیمے بھی اس معاملے پر انلکوائنی کمیشن کے قیام کی حامی رہی اب لگتا ہے کہ ریاست تبیہ آزاد عدلیہ کے تحفظ کی تازہ دم یقین نہانی کرا دی ہے جبکہ امکان ہے کہ مبینہ مداخلت کی شکایت کے ازالے کے لیے سیاسی لیڈیشپ بھی موثر دور رس قانون سازی کرے اور اس سلسلے میں فیضاباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل درامد یقین منائے فیضاباد دھرنا کیس کے فیصلے کے پیرے نمبر 53 میں ایسے سترہ لکات پیش کیے گئے تھے جن کے مطابق قانون کی بالا دستی اور سیاسی آزادی سمیت حسات ستاروں کی سیاسی سرگرمیوں میں شمولیت کو ممنوع قرار دینے کی رہنبہ ہدایت جاری کی گئی تھی اس بازوں پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فیصل صدیقی پاکستان کے نامور ماہر آئین و قانون بہت بہت شکریہ فیصل صدیقی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے ایک ایپورٹن سوال یہ ہے کہ اس کا بہت ذکر ہے کہ جیسے بھی اس میں میٹر کو ڈیل کیا گیا بہت حساس بہت ہی انپریسیڈنٹڈ بہت ہی سنسٹیف پورا معاملہ اور چیف جسٹس صاحب نے اس کو جیسے ہینڈل کیا کہ پہلے بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے بڑی فراست سے کام لیا ہے اور بہت ہی عمدہ طریقے سے اس کو ہینڈل کیا انہوں نے فریقین کو سنا ججز کو سنا حکومت کو سنا فل کوٹ کیا ایک کیا دوسرا کیا پرائیم نیسٹر سے ملا اوورال بلاقات ہوئی یہ پورا جو ہینڈلنگ آف منیجمنٹ آف دس ویری کرٹیکل ایشو ہے اس پر آپ کی کتنی تسلی ہوئی چیف جسٹس صاحب نے اس کو کیسے لیڈ کیا میرے خیال میں اگزمپلری طور پہ لیڈ کیا ہے چیف جسٹس صاحب نے کیونکہ آپ اگر لیٹر پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جب دوہزار تئیس میں یہی ججز اس زمانے کے چیف جسٹس صاحب کے پاس گئے تھے عمر اتا بندیاز صاحب کے پاس تو لگتا یہی ہے کہ انہوں نے صرف یہی کہا تھا آپ سبر کریں لگتا یہی ہے جو ججز نے لکھا ہے لیکن یہ بلکل یہ چیف جسٹس صاحب کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ رگارڈلیس آف کے میں جو آلٹیمیٹلی ڈیسائیڈ ہوا ہے اس سے گری نہیں کرتا لیکن جو پروسس فالو کیا گیا ہے وہ اگزمپلری ہے وہ ایک ٹرین سیٹر ہے اور آل کریڈٹ ٹو دے چیف جسٹس جس طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا ہے آل دو ذرا سی ڈیبیٹ ہے آباؤٹ حکومت جو ہے وہ کچھ اور کہتی ہے کہ میٹنگ میں کیا ہوا پریس ریلیس کچھ اور کہتا ہے مظاہر ایک بڑی ایکسپلوسف سیچویشن تھی جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اسلاعباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے سامنے تقریبا پوری اسلاعباد ہائی کورٹ نے بہت سنگین الزامات پر مبنی یہ بارہ صفات پر خط سپریم کورٹ کی جس صاحبان کو سپریم جیڈیشل کاؤنسل کو لکھا اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی حساس صورتحال پیدا ہو گئی اور ظاہر ہے کہ شکایت کرنے والی عدلیہ ہے عالی عدلیہ ہے اور جو الزامات ہیں وہ ریاستی اداروں پر لگ رہے ہیں خطرہ یہ تھا کہ ایک بڑا کوئی ٹکراؤ نہ ہو جائے کوئی اس قسم کی صورتحال نہ ہو جائے ظاہر تو یہ لگتا ہے کہ بڑا ایمیکیبل سلوشن اس کا نکالا گیا اور سپریم کورٹ لیول پہ فل کورٹ انہیں اس کو ڈیل کیا چیف جستی صاحب نے لیڈ کیا تمام فریقین کو سنا اور اس کے بعد جو فیصلہ کیا گیا اس کے تحت ایک کمیشن بنانا کا فیصلہ کیا گیا اور اس کے صد باپ کیلئے بھی اقدامات کیے گئے آپ کو مجبوعی طور پہ اتمنان ہوا اس ریزولوشن کا جس طرح سے یہ ہوئی ہے نہیں میرے خیال میں اس مسئلے کو اور کمپلیکیٹ کر دیا گیا ہے بائی دی فارمیشن آف دس کمیشن اور یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ کیوں کمپلیکیٹ ہو گیا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس لیٹر میں اسلاعباد ہائی کورٹ کے ججز نے کیا ریکویسٹ کی تھی اس کو بڑا مس انڈسٹینڈ کیا گیا اس لیٹر میں کہیں یہ ریکویسٹ نہیں کی گئی ہے کہ یہ جو اگزیکٹیف تھرو ایٹس ایجنسیز انٹیفیر کر رہے ہیں ان کو انویسٹگیٹ کیا جائے اور ان کو پنش کیا جائے یہ کوئی ریکویسٹ نہیں ہے اس لیٹر میں اس لیٹر میں بنیادی ریکویسٹ جو ہے کامران صاحب وہ یہ ہے کہ ججز نے یہ کہا ہے اپنے پہلے پیراغراف میں بھی اور لاس پیراغراف میں بھی کہ جب اس قسم کی انٹیفیرنس ہوتی ہے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل جس کا یہ کام ہے کہ وہ ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ انفوس کرے وہ ہمیں گائیڈ کرے کہ جب اس قسم کی انٹیفیرنس ہوتی ہے اگزیکٹیف کی طرف سے تو ہم کس طرح رسپونڈ کریں ہم انڈیویجولی رسپونڈ کریں ہم کلیکٹیبلی رسپونڈ کریں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ لیٹر صحیح طرح پڑھے بغیر کہ اس میں کیا ریکویسٹ کی جاری تھی یہ اس کو بلکل ہی ایک الگ طرف لے جائے گیا میں دوبارہ کہوں گا آپ لیٹر پڑھیں اس لیٹر میں کہیں یہ نہیں ریکویسٹ کی گئی ہے اسلاعباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے کہ آپ ایجنسیز کا رول انویسٹگیٹ کریں یا انویسٹ کریں کسی طریقے سے دوسری جو کنفیوزن آرائز ہو رہی ہے وہ یہ آرائز ہو رہی ہے کہ جیسے آپ نے بلکل صحیح کا کہ پہلے ایک فل کورٹ میٹنگ ہوئی اس میں مجورٹی میمبرز نے یہ کہا سب نے یہ نہیں کہا کہ آپ پرائیم منسٹر سے ملیں اور دیکھیں کہ وہ کیا سیجیسٹ کر رہے ہیں پھر جو اس میٹنگ میں ہوا ہے اس میں ایک کنفیوزن ہے جو سپریم کورٹ کا پریس ریلیس ہے وہ یہ کہیں نہیں کہتا کہ چیف جسٹس صاحب اور جو سینئر پیونی جج تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ اگری کیا تھا پرائیم منسٹر کے ساتھ کہ آپ ایک انکوائری کمیشن بنا دیں ہیڈڈ بائی ریٹائیڈ جج جبکہ لاؤ منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اگری کیا تھا پریس ریلیس میں اس قسم کا کوئی اگریمنٹ نہیں پھر ہوتا یہ ہے اس میٹنگ کے بعد کہ ایک سیکنڈ میٹنگ فل کورٹ میٹنگ ہوتی ہے اس میں اپیرنٹلی پرائیم منسٹر کا یہ سجیشن رکھا جاتا ہے اور اپیرنٹلی میجورٹی او میمبرز وہ اپروف کرتے ہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں اپیرنٹلی ہے اس لیے کیونکہ اگر آپ پریس ریلیس کی لاس لائن پڑھیں گے تو اس میں صرف یہ لکھا ہے کہ ایک سیکنڈ فل کورٹ میٹنگ ہوئی ہے یہ نہیں لکھا اس میں کیا ہوا ہے تو اب بنیادی طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو لیٹر تھا چھے ججز کا انہوں نے تین ایشوز ریس کیے تھے ایک تو انہوں نے گائیڈنس مانگی تھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سیڈلی اس میں انہوں نے ڈس سٹیسفیکشن شو کیے اگنس دی لیڈرشپ آف دی چیف جسٹس آف دی اسلاحباد ہائی کورٹ اور پھر انہوں نے انسٹنسز کورٹ کیے ہیں کہ کس طریقے سے اگزیکٹیف تھرو اٹس ایجنسی جو ہے وہ یہ انٹیفیر کر رہا ہے اور پھر انہوں نے ایک سیجیشن دیا ہے کہ اس ماملے کو کس طرح حل کیا جائے کہ سارے سپیریئر کورٹ جیجز کا کنونشن بلا کے پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل یا سپریم کورٹ اس میں ہم گائیڈنس دے کہ جب اس قسم کی اگزیکٹیف انٹیفیرنس ان دی فیوچر ہو تو ہم کیا کریں گے اب یہ جو کمیشن ہے یہ اس کا حل کیوں نہیں ہو سکتا کامران صاحب یہ بات سمجھ دی بہت امپورٹنٹ اس لیے کیونکہ دیکھیں کمیشن اگر انویسٹیگیٹ کرتا ہے جو اسلامباد ہائی کورٹ کے لیٹر میں انسٹنسز ہیں وہ انسٹنسز ہیں جب انہوں نے بتایا ہے کہ ایجنسیز نے انٹیفیر کیا ہے وہ ہیں انسٹنسز فرم اپرل ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری تو جولائی ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری اب اس زمانے میں تو کون پرائم منسٹر صاحب تھے وہ یہی پرائم منسٹر تھے اس زمانے میں لاؤ منسٹر کون تھے یہی لاؤ منسٹر تھے اب یہ بڑی عجیب سی اور ایپسرڈ بات ہے کہ جو لوگ بیسکلی ہیڈ کرتے ہیں ایجنسی بیکوز پرائم منسٹر ہیز ان چارج آف انٹیلیجنس ایجنسیز تو یہ الیگیشنز تو لیٹر میں ایکچولی اس سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف ہیں اور لاؤ منسٹر کا اس میں رول ہے اب آپ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کمیشن بنائیں جو یہ انویسٹیگیٹ کریں کہ ان کے زمانے میں ہی جو چیز ہوئی تھی وہ کس نے کی تھی کون رسپونسبل ہے تو اس پہ تو صرف میر تھا کہ میر کا وہ شیری یاد آتا ہے انسان کو میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں مجموعی طور پہ آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو حل نکالا گیا ہے جو طریقہ کار ہے ہوگا اس میں کتنی تڑپ ہے سپریم کورٹ میں اور فن کورٹ نے کیونکہ یہ فیصلہ کیا اور حکومت کے اندر کہ واقعی جو واقعات ہوئے ہیں جو الزامات ہیں ان کی جڑ تک پہنچا جائے ان کی جو اس کے محرکات ہیں ان کو ڈھوڑا جائے اس کے جو کردار ہیں ان کو پہچانا جائے اور پھر اس حوالے سے ایک راست کارروائی کی جائے کیونکہ عام خیال یہ ہے کہ پاکستان میں جب کوئی کمیشن بنتا ہے تو اس کا حل کوئی صاحب نے صاحب نے نہیں آتا ہے اس میں کتنی آپ کے خیال میں حکومتی اور سپریم کورٹ کی تڑپ ہے کہ اس کے باقعی جو الزام در الزام جو ہے اس کی جڑ تک پہنچا جائے دیکھیں میں کسی کی انٹینشنز پہ تو شک نہیں کر سکتا اور میرے خیال میں سپریم کورٹ کے لیے بڑا سیریس میٹر ہے کہ اس کی جڑ تک پہنچا جائے سوال ہے طریقے کار کا میری نظر میں اس کا جو حل تھا اور اس لیے اگر سپریم کورٹ نے اس کو اپروو بھی کیا ہے اس کا حل یہی تھا کہ ایک فل کورٹ بیٹھتا وہ ون ایٹی فور تھری انووک کرتا اور وہ یہ تینوں چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججز کو ایسے معاملات میں کیا کرنا چاہیے جب آپ کا چیف جسٹس اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہے تو کیا ہونا چاہیے اور اس قسم کی انٹیفیرنس کیسنا رہا روکنی چاہیے یہ معاملہ پاسٹ میں سپریم کورٹ نے ون ایٹی فور تھری میں ہی ڈیل کیا ہے اور اس کی ہمیں تین مثالیں ملتی ہیں دیکھیں افتخار چودری صاحب کا جو کیس تھا وہ بھی یہی تھا کہ اگزیکٹیو انٹیفیر کر رہا تھا جوڈیشل انڈیپینڈنس میں اسی طرح قاضی فائز عیسا صاحب نے بھی یہ الیج کیا تھا کہ بھئی یہ ملیشیس ریفرنس بنایا ہے اسی طرح شوکت صدیقی صاحب نے بھی یہ الزام اب جہاں سپریم کورٹ کے ججز کا معاملہ آیا ہے وہاں تو سپریم کورٹ نے فورن ون ایٹی فور تھری انڈوک پر لیا لیکن جہاں بیچارے ہائی کورٹ کے ججز کا معاملہ آیا ہے تو ان کا کیس آپ نے اس حکومت کو بھیج دیا ہے جس کے اوپر الزام لگاوا ہے کہ انہوں نے ان کے کام میں انٹیفیر کیا ہے یہ تو مجھے بڑی عجیب سی بات لگتی لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ اس جس پہ بڑا زور دیا گیا ہے جو سپریم کورٹ کا علامیہ ہے کہ جو فیضاباد دھرنا کیس ہے اور جس میں کے بہت ہی تفصیل سے اس قسم کی صورتحال اور کیونکہ اس میں بھی الزام جو تھا وہ ریاستی اداروں کی انٹرونشن اور ان کی بداخلت کا تھا اور اسی قسم کی معاملات تھے تو اس کا بڑا احاطہ کیا تھا اس پیرگراف میں 53 پیرگراف میں جو کہ فیضاباد دھرنے کا کیس تھا اور اب یہ کہا گیا ہے کہ اس پر باقیدہ قانون سازی کی جائے گی اور پرائم منسٹر نے اس کی یقین نہانی کرائی ہے آپ کے خیال میں اگر یہ قانون سازی ہو جاتی ہے اور اس حوالے سے جو فیضاباد دھرنے کیس کے اندر جو پیرامیٹر سیٹ کیے گئے تھے ان کو ایک قانون کے تحت ان کا احاطہ کر دیا جاتا ہے تو یہ ایک ڈیٹرنس ہوگا آئندہ اس قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے میرے خیال میں نہیں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ فیضاباد دھرنہ کیس بلکل ارلیونٹ ہے اس کیس سے فیضاباد دھرنہ کیس میں ایجنس کی ایجنسیز کی انوالمنٹ ان پولیٹیکل میٹرز الیچ کی گئی تھی وہ بلکل مختلف طریقے سے ڈیل کی جاتی ہے وہ ڈیل کی جاتی ہے ان ایگزیکٹیو ان لیجسلیٹیو لیول جہاں پہ جوڈیشل انڈیپنڈنس کا معاملہ آتا ہے اور جوڈیشل ورک میں انٹیفیر کیا جاتا ہے اس کا روک دھام بلکل الگ ہے اس کا روک دھام ہوتا ہے تھرہو کنٹیم پروسیڈنگز اور تھرہو جوڈیشل پروسیڈنگز یہ معاملات آپ ایگزیکٹیو کو ہینڈ اوور نہیں کر دیتے کہ جی ہمارے جوڈیشل انڈیپنڈنس کے مسئلے آپ حل کریں تو پہلی بات یہ میرے خیال میں فیضاباد دھرنا کے بلکل انڈریلیمنٹ ہے جو سیکنڈ ریزن ہے جس کی وجہ سے میرے خیال میں اس سے حل نہیں نکلے گا کہ اگر آپ پیرا ففٹی تھری پڑھیں گے تو اس میں بڑی جنیرک قسم کی ڈائریکشنز ہیں اور میرا نہیں خیال کہ فردر قانون سازی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ معاملہ حل نہیں ہوگا یہ معاملہ جس طریقے سے سپریم کورٹ نے افتخار چودری صاحب کا معاملہ حل کیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا معاملہ حل کیا تھا شوکت صدیقی صاحب کا معاملہ حل کیا تھا سیر ون ایٹی فور تھری کی پروسیڈنگز میں حل ہو سکتا ہے جہاں فل کورٹ بورٹ کا اور وہ سارے ایگزیکٹیو فنکشنریز کو انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر کو یہ کلیر کٹ ڈائریکشن دے کہ ہم اس قسم کی مداخلہ بلد کل برداشت نہیں کریں گے یہ مسئلہ جب ہی ہے لوگا ایک اور بھی بات ہے اس کے اندر قانون سادی کی بات کی گئی ہے کمیشن بنانے کی بات کی گئی ہے پھر یہ بھی ہے گو کے دو سطروں میں ہے لیکن کہ وزیر آزم جو ہے وہ تمام اداروں کو وان کریں گے ان کو متنبع کریں گے اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں اور اس قسم کے واقعات کی قصد باب ہو اور اس سلسلے میں اثر نو یہ پورے نظام کا جائزہ لیے جائے تاکہ ایسی اس قسم کی جو ایک سیچویشن سامنے آئی ہے وہ نہ ہو اس کی کوئی میننگ ہے دیکھیں بات یہ جیسے میں نے کہا وہ پولیٹیکل میٹرز کے حوالے سے لیکن جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب اپنی ایجنسیز کو وان کریں مجھے بتائیے کہ ابھی انہوں نے وان نہیں کیا کیا انہوں نے کہا ہوگا آپ جوڈیشل ورک میں انٹیفیر کریں یہ ہی بات ہے پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تمام ایجنسیز کو یہی کہا ہوگا کہ آپ انٹیفیر نہ کریں تو یہ باتوں سے آگے کی بات ہے یہ گفتگو سے آدھے کی بات ہے یہ آپ کو سیریسنس آف انٹینٹ دکھانا ہوگا وہ سیریسنس آف انٹینٹ اس ملک میں جب تک فل کورٹ بیٹھ کے یہ بات اگزیکٹیف کو کلیرلی نہیں کہہ گا یہ بات نہیں ہوگی جا تک لیجسلیشن کی بات ہے دیکھیں کامران صاحب کانسٹیٹوشن سے بڑھ کے تو کوئی لیجسلیشن نہیں ہو سکتی کانسٹیٹوشن میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل ٹو زیرو فور میں کہ کوئی ایجیکٹیف انٹیفیر نہیں کر سکتا انفلنس نہیں کر سکتا تھریٹن نہیں کر سکتا اور اگر وہ کرے گا تو وہ کنٹیمٹ آف کورٹ ہوگا اس سے بڑا قانون کیا ہو سکتا ہے آپ کتنے قانون بنائیں گے وہی بات کہنے کے لیے کہ بھائی آپ ججز کو نہ اپروچ کر سکتے نہ ان کی ججمنٹ انفلنس کر سکتے نہ ان کو تھریٹن کر سکتے یہ چیز کلیر کٹ لکھی ہوئی ہے کانسٹیٹوشن میں اس کے لیے فردر قانون سازی ویزا وی ایجنسی کرنے کی ضرورت نہیں اگر وہ ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ مسئلہ صرف سپریم کورٹ کا فل بینچ حل کر سکتا ہے بہت بہت شکریہ جناب فیصل صندیقی پاکستان کے نام ور ماہر آئین و قانون ہمارے ساتھیں کامنشپ ریک اس کے بعد پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے ایک اچھی مضبط پیش رفت ہوئی ہے کافی سالیڈ پیش رفت ہے کیونکہ صدر بائیڈن نے ایک بڑا پرجوش گرم جوشی والا خط دوستالنہ تعلقات کو ایک نئی جہد دینے کا لکھا ہے جناب وزیراعظم شہباز شریف کو اس کی بات کرتے ہیں پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے آج اچھی خبر ہے پاکستان امریکہ تعلقات سے متعلی اس اہم پیش رفت نے آج امریکی صدر جو بائیڈن نے وزیراعظم شہباز شریف کو خط لکھ کر ان کی حکومت کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا جب سے صدر بائیڈن نے صدارت سمالی ہے یہ پہلی بار ہے کہ پاکستان کی کسی لیڈرشپ کے ساتھ انہوں نے براہ راست رابطہ کیا ہے اور وزیراعظم شہباز شریف کا منصب سوالنے کے بعد یقینی طور پر یہ پہلی ایک امیونکیشن ہے جو کہ امریکی صدر کی جانب سے ہوئی ہے اس اہم خط میں صدر بائیڈن کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان شراکت داری اور ہمارے لوگوں کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے ایک نہایت اہم ہے خطے میں سیکیورنٹی کے لیے مشترکہ کاوش کا عظم کرتے ہوئے امریکی صدر نے لکھا کہ موجودہ وقت کے عالمی اور علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا انہوں نے یقین دلایا کہ دونوں ممالک معاشی ترقی صحت و تعلیم سے متعلق مشترکہ ویجن کو مل کر فروغ دیں گے امریکہ پائیدار ذریع ترقی عامی نظام اور بیس سو بائیس کے سہراب کے تباکول اثرات سے محالی میں پاکستان کی معاوینت جانی دکھے گا صدر بائیدن نے لکھا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کر انسانی حقوق کے تحفظ و ترقی کے فروغ کے لیے پر عظم ہے دس رو لقص قبل امریکی کانگریس کے خارجہ عبور کمیٹی کا ایک غیر معمولی اجلاس ہوا تھا اجلاس میں جہاں آٹھ فمریک انتخابات کے نتائج پر تحفظات کا اظہار کیا گیا وہی امریکی معاونے وزیر خارجہ ڈاللل لو سبیت تمام عراقین کانگریس نے پاک امریکہ تعلقات کی اہمیت پر زور بھی دیا بے شک آج کی پیشنا پاک امریکہ تعلقات کی تعمیر نو کا ایک عظیم موقع ہے ونہ اس سے قبل صدر بائیڈن کے عہدہ سوالے کے بعد سے پاک امریکہ تعلقات میں سرد محری دیکھی جا رہی تھی جس کا آغاز عمران خان کے دوری حکومت میں ہوا عمران خان کی حکومت میں رہنے تک صدر بائیڈن نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا عوضے سے برطرفی کے بعد عمران خان کے سائفر بیانیے اور امریکی سازش کے الزامات نے بھی پاک امریکہ تعلقات کے تناظر میں ایک حیجان پیدا کیا تھا تاہم دو سال قبل نون لیگ کی پیڈیم حکومت کے دور میں وزیراعظم شہباز شریف و صدر بائیڈن کی ایک مختصر سی ملاقات ہوئی تھی نیو یوک میں اقواب متحدہ کی جنرل اسمبلی کے جلاس کے موقع پر ہونے والی اس مختصر سی ملاقات کے بعد بھی دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات پر کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی تھی دوستر سال دسمبر میں چیف آرمی سراف جنرل آسی مونیر اپنے پہلے سرکاری دورے پہ امریکہ گئے تھے اور اس وقت مسلسلی امید تھی کہ آرمی چیف کا دورہ پاک امریکہ تعلقات میں جاری صد محری کو ختم کرنے میں سود مند ثابت ہوگا اس موضوع بات کرتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان میں خارجہ امور سٹریجک امور کے بہت ہی تجربہ کار پاکستان کے بہت سینئر سابق سفارتکار سابق سیکرٹی خارجہ محترم عزاز چودری ہمارے ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ عزاز چودری صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے آپ کے نزدیک صدر بائیڈن کا یہ جو آج خط ملا ہے وزیراعظم شہباز شریف کو یہ ایک علامتی کمیونیکیشن ہے یا اسے آپ ایک ٹھوز پیشرفت سے سابین کریں گے جی علامتی میں سمجھوں گا لیکن ٹھوز پیشرفت تو نہیں لیکن پیشرفت ضرور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے جو تعلقات ہیں تقریباً سرد مہری کا شکار تھے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس سے کچھ اور بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ اب ہندوستان کے اوپر جس میں ساری ان کی باسکٹ میں انڈے رکھے تھے امریکہ نے ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں انہوں نے دیکھے نہ کہا ہے کہ ورلڈ سیکیورٹی کے لیے پاکستان کے لیے بھی بڑی اہمیت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ذرا اس کو آپ براڈر پرسپیکٹی میں دیکھ رہے ہیں ساؤت ایشیا کو یہ بھی اچھی خبر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل اس کا امپیکٹ بہتر ہوگا دونوں ملکوں کے تعلقاتے تو چوئی صاحب آپ کو ما شاء اللہ بہت تجربہ ہے بہت ہی تجربہ ہے آپ کا ان تمام معاملات کے جب یہ خط آیا آپ کے علم میں ہے کہ صدر بائیڈن نے بہت ہی لگی لپٹی رکھی ہے پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ عمران خان کے ساتھ تو کسی مسئلہ کا تعلق نہیں تھا جو بھی جناب شہباز شریف کے ساتھ پی ڈی ایم کی حکومت میں ہوا وہ بھی بڑا ایک رسمی سا بالکل ایک تعلق رہا ہے تو جب یہ کمیونکیشن ہوئی تو اس کے بیک گراؤنڈ میں تو کچھ ڈیویلپنٹس ہوئی ہوں گی جس کے بعد پھر صدر نے ایک خط لکھا اور اس میں بڑی ایک سٹیٹیجیک لیول کے تعلقات کی بحالی کی انہوں نے بات کی یعنی کہ خوشگوار اور مضبوط تعلقات کی بات کی گویا کہ اس پس منظر میں دونوں ملکوں کے درمیان کوئی پیشرفت ہو رہی ہے میرے خیال میں دو باتیں اہمیت کی حامل ہیں ایک تو پاکستان میں مسلسل ایک نیریٹیف چل رہا تھا اور میں بھی اس کا قائل ہوں کہ پاکستان کو صرف چین کے ساتھ نہیں چین کے ساتھ یقین ہم بہت اچھے تعلقات ہونے چاہیے چین ایک بہت اہم ملک ہے لیکن امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات رہنے چاہیے یعنی ہم وہ زیرو سم میں یقین نہیں رکھتے ہیں یہ ایک نیریٹیو اٹھ رہا تھا دوسرا امیڈیسٹر بلوگ نے بھی کافی پاکستان میں دورے کی ہے ان کو بھی اس بات کا احساس ہوا ہے کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کی دوستی دونوں ملکوں کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی طرف سے یہ سوچی سمجھی موو ہے یہ بہت جیسے کہتے ہیں اس میں سے لیکن انڈر ریڈ بھی نہیں کرنا چاہیے اور یہ جو تمام جس وقت ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے خطے میں ایک ہجان کسی فضاء ہے پاکستان دشتگردی کی بدترین ایک محول میں اس وقت ہے پاکستان میں چین کے مفادات پہ حملے ہوئے ہیں گوازر پہ حملے ہوا ہے چینی شہریوں پر حملے ہوئے ہیں اس پوری صورتحال میں اور دشتگردی کے معاملات جو ہے پھر ایک بار پھر اس میں افغانستان کا سنٹرل رول سامنے آرہا ہے انٹرنیشنل میڈیا اس کا بڑا ذکر کر رہا ہے اس حوالے سے پاکستان کی جیسے کہ اس پیغام میں بھی صدر بائیڈن نے بات کی ہے خطے کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی پاکستان کی امپورٹنز جو ہے وہ کافی اجاگر ہوتی نظر آ رہی ہے جی بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم بڑی دیر سے یہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان میں دشتگردی دوبارہ اوج رہی ہے اور یہ ساری یعنی اس وقت صرف پاکستان کو محسوس ہو رہا ہے کہ ٹی ٹی پی ان پر حملے کر رہی ہے لیکن یہ خطے کے سارے ممالک کے لیے بلکہ یورپ اور امریکہ کے لیے بھی کیونکہ اگر یہاں پیال قائدہ یا کوئی اس طرح کی تنظیمیں واپس آتی ہیں تو یہ عالمی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے تو یہ وہ بھی بالکل آہم ہے اور چین کی طرف سے بھی آپ صحیح سمجھ رہے ہیں کہ یہاں ممکن ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ کیلکولیشن کی گئی ہو کہ چونکہ چین کے شہریوں پر اور ان کی انسلیشن پر جو ان کی انٹسمنٹ ہے اس پر حملے کیے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خلا سا بیدا ہو رہا ہے جس کو امریکہ پور کر سکتا ہے یہ کوئی ایک پیسے نیگٹیو ہوگی کیونکہ ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ امریکہ اگر پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھے وہ اس نظریے سے نہ رکھے بلکہ اس نظریے سے رکھے کہ پاکستان چاہے گا کہ دونوں ملکوں کے ساتھ تعلقات ہوں پاکستان ایک بڑا اہم ملک ہے ایک بڑا ملک ہے دونوں ملکوں کے ساتھ ہم تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور میرے خیال میں وہ خطے کے لیے بھی بہتر ہوگا اور ان کے اپنے لیے بھی بہتر تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ جناب اعزاز چاہدری ہمارے ساتھ تھے اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان اور چین جہاں امریکہ پاکستان کے درمیان تعلقات میں خوشگواری کے گرمجوشی کے آسان نظر آئے ہیں وہاں چین میں حالیہ حملے کے بعد پاک چین تعلقات میں ظاہر ہے کہ سوالات اٹھے ہیں اور چین نے اس حوالے سے چینی واشندوں کے سیکیورٹی کے حوالے سے بہت ہی بیان جاری کیا ہے اور بہت ہی اس حوالے سے پاکستان سے تقاضی کیا ہے کہ پاکستان میں چینی وفادات اور چینی شہریوں کے حملے کو ہر صورت میں اس کے لیے فول پروف سیکیورٹی کا انتظام کیا جائے اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وفعے کے بعد ویلکم بیک سی پیک کے تحت پاک چین معاشی اسراکھ نے ملک دشمنوں کی اندھی اڑا دی ہیں لیکن افسوس کی بات تو یہ بھی ہے کہ چینی باشندوں کے تحافظ کے لیے ہم بھی مکمل طور پر چاکس نہیں ہیں وشام میں پانچ چینی انجینئرز کی دشتگرد حملے میں ہلاکت کے بعد چینی کمپنیز نے داسو بھاشا ڈیم اور تربیلہ ڈیم کے توسیع منصوبوں پر افکام روک دیا ہے اور حکومت سے سیکیورٹی انتظامات بہتر بنانے کا ایک جائز تقاضی کیا ہے یقین انچین کسی صورت پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑے گا اس نے پاکستان کے شانہ بشانہ دشتگردوں کو شکست دینے کا تازہ اہد بھی کیا ہے اور سی پیک روا دوا رکھنے کا عظم بھی کیا ہے لیکن فی الحال داسو تربیلہ اور بھاشا ڈیم پر کام روک دیا گیا ہے اور صرف مومن ڈیم پر چینی ورکرز کام کر رہے ہیں ان منصوبوں پر تقریباً نو سو نوے چینی انجینئرز اور چھ ہزار سے زائد مقامی ورکرز کام کر رہے تھے پرسو چین کی پاور کنسٹرکشن کا آپریشن نے اپنے علامیے میں کہا کہ تمام مقامی ورکرز اور آفیس کے عملے کو سیکیورٹی ویجوہات کی بنات پر اگلے حکمات تک فارغ کیا جاتا ہے آج وفاقی وزیر داخلہ محسن نقمی نے چین سے آئی ہوئی انویسٹیکشن ٹیم کے ساتھ سانے بشام کی اب تک کی تحقیقات ان کے ساتھ شیئر کی اور اس ملاقات کے بعد اسلام آباد میں چینی سفارت خانے سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پاک چین تعاون کو سبوٹاج کرنے کی کوئی کوشش کمی کامیاب نہیں ہوگی چین کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کے ساتھ کام کرنے اور دونوں ممالک کے عوام کو مزید فوائد پہنچانے کے لیے چین پرعظم ہے پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی کی کوششوں کی ہم حمایہ جانی رکھیں گے یاد چین نے کہا آج ایک ازلاس سے خطاب میں وزیراعظم شہباز شریف نے بھی کہا کہ چین پاکستان تعلقات کو لقصان پہنچانے کے لیے دشمن کی تمام سادش ناکام منانا ہمارا ہی مشتر کا ذمہ داری ہے یقین ان چین ایک جانب پاکستان سے تعاون کی بات کر رہا ہے تو دوسری طرف فول پروف سیکیورٹی کا بھی مطالبہ کر رہا ہے آج چین کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے پریس بریفنگ میں کہا کہ چین کے ڈریکٹر سیکیورٹی افیض اسلامباد پہنچے ہیں اور انہوں نے پاکستانی وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ کو یہ باور کرایا ہے کہ باشاہ ہم حملے کی ٹھوز تحقیقات کریں اور پاکستان میں چینی مفادات کے تحفظ کے لیے حد درجہ سیکیورٹی بڑھاتے ہوئے اس بات کو یقینی بنائیں کہ چینی باشندوں کا تحفظ ہر حال ممکن ہو نئے چیلنج کی سی پیک کو اور پاکچین تعلقات کو درہم بھرہم کرنے کی سازش پر بات کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے سابق سفارتخار سابق سفیر برائی چین جناب مسعود خالد بہت بہت شکریہ مسعود خالد صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے بظاہر ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے اور ایک بار پھر اسی علاقے میں اسی انداز کا ایک اور دہشتگرد حملہ اس میں مزید چینی شہریوں کی ظاہر حلاقت اس سے زیادہ کوئی بڑا واقعہ نہیں ہو سکتا اس سے زیادہ کوئی اندھوناک ڈیولپنٹ نہیں ہو سکتی کس حد تک آپ کے خیال میں اس نے جو اس منصوبے کو ڈسٹرپ کیا ہے اور پاک چین جو جو تعلقات کے حوالے سے پہلے ہی اس حوالے سے جو کچھ سوالات ہیں سیکیورٹی کی حوالے سے ان کو کتنا گھنبیر کر دیا اس واقعے نے شکریہ کامران صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے بالکل کلیرلی یعنی کہ چند دنوں پہلے ٹیورس نے نشانہ بنایا گوادر پورٹ آثارٹی کو اس کے بعد یہ تربت میں ایک اٹم کی گئی اور پھر یہ بشام میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا اور پہلے بھی اس داسو ٹیم کا جو پروجیکٹ ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا جبکہ شاید دو چینی جو تھے وہ مارے گئے تھے ابھی ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے لیکن یہ ایک پیٹرن ہے اور بالکل صحیح ہے یہ انالیسز ہمارا جو جو ہم کرکلوجر پہ پہنچے ہیں اور جو یہ تذہیہ کیا جا رہا ہے کہ جو ہمارے جو اس سارے پروجیکٹ کے سی پیک کے خلاف ہیں بی آر آئی کے خلاف ہیں کچھ منغالے کچھ اناثر بیرونی جو یہ ایک بخاعدہ یعنی کہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ اس کو نپسان پہنچایا جائے پاکستان چیز تعلقات میں درارڈا لی جائے تو اس لحاظ سے جو دونوں طرف سے بیانات آئے ہیں اور جو پوسٹ یعنی کہ ایک پوسٹ جو اس کے بعد جو ساری کاروائی ہوئی ہے حکومت پاکستان کی طرف سے وہ کافی ریشورنگ ہے اور آج چین کی طرف سے بڑا اچھا بیانہ ہے دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ سیکیورٹی کے لیے تو ہم نے انتظامات بہت اچھے کی مجھے بھی موقع ملا ہے ایک دو پروجیکٹس پہ جانے کا اور میں نے دیکھا ہے کہ ہماری افواج نے اور ہماری جو باقی آثورٹیز ہیں ہم نے بڑے ڈائٹ پروٹکولز رکھے ہوئے لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چونکہ یہ واقعات جو ہیں ایک اس میں ایک یعنی کہ یہ بڑے ہیں ٹیروزم پاکستان میں بڑا ہے پچھلے ایک سال میں تو یہ ضروری ہے کہ ہم جو یہ سیکیورٹی پروٹکولز ہیں خاص طرح پر دیکھیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ تو ایک اپن شٹ کیس ہے کہ بیسیکلی یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے پاک چین تعلقات کو درہم بھرہم کرنے کا ایجنڈا ہے سی پیک بھی آرائی کو تحس نحس کرنے کا ایجنڈا ہے لیکن پھر بھی یہ بتائیے کہ چائنہ میں اس سلسلے میں کتنی تشویش ہے کہ بہرحال کیونکہ پاکستان کی سرزمین پر یہ واقعات ہو رہے ہیں اور چاہے جتنا بڑا بھی انٹرنیشنل کانسپریسی کا حصہ ہو لیکن بہرحال ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان کی ہے چین میں اس حوالے سے کتنی تشویش ہے اور دوسری چیز یہ کہ بہرحال مل کے کیا کبھی اس حوالے سے کوئی بات ہوئی کہ اس چیلنج کو آپریشنلی بھی اور جو دوسرے ذرائع ہیں انٹیلیجنز ذرائع ہیں اس میں ایک مشترکہ کاوش کیا امکان کتنا ہے نہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ چین کے لیے تو بہت ہی تشویش کی بات ہے ہمارے لیے بہت تشویش کی بات ہے کہ اتنے سیکیورٹی اقدامات کے باوجود اس قسم کے واقعات ہو جاتی تو میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ جو ہمارے سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں جہاں بھی چائنیز ہیں ان کو ہمیں ری وزٹ کرنا چاہیے اور اگر اس میں کوئی گیپس ہیں تو وہ ہمیں چین اور پاکستان کے جو کنسر ادارے ہیں ان کو بیٹھ کے دسکشن کرنی چاہیے یعنی کہ پوائنٹ بائی پوائنٹ اس پہ دسکشن ہونی چاہیے تاکہ اگر کوئی گیپس ہیں یا لوپ ہولز ہیں اس کو اوورکم کیا جا اور یہ تعاون ہمارا پرانا چل رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے میکنزمز ہیں اسٹیٹوشن کے درمیان کوپریشن ہے کوارڈنیشن ہوتی ہے غالباً اس کوارڈنیشن کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے میں ایک بات یہاں پر اور کہنا چاہوں گا دیکھیں جو پچھلا فیز تھا سی پیک کا اس میں زیادہ پارٹیسپیشن اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی تھی جو یہاں آئے تھے اب یہ جو دوسرا فیز ہے جس میں ہم نے سی پیک کا پلیٹر بھی بڑھا دیا ہے اور ہم اس کو افوانستان اتراب بھی لے جانا چاہ رہے ہیں اس میں پرائیوٹ سیکٹر کا چین کے پرائیوٹ سیکٹر کا بڑا رول ہوگا کیونکہ جو سپیشل اکنامک زونز ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں تو پرائیوٹ سیکٹر زیادہ آئے گا تو اگر پرائیوٹ سیکٹر کو پرسویٹ کرنا کہ پاکستان میں آئے ہیں جہاں کہ سیکیورٹی کا ایک اشہو ہے وہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہوگا ہمارے لئے اور چین کی حکومت کے لئے بھی کیونکہ یہ ذاتی طور پر مجھے علم ہے کہ جب یہ میتیں اور لاشیں جو ہے جب چین میں پہنچتی ہے تو چینی حکومت کے اوپر ان فیملیز کا پریشر آتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جناب مسعود خالد چین میں پاکستان کے سابق سفیر ہمارے ساتھ تھے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پرگرام کا اختتام ہوتا ہے سینڈی سنڈے کی ہفتہ وار تحتیل رہتی ہے پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی پیر تک کے لئے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ ناصر